آپ کے لنچ یا ڈینر کے لیے لائی ہوں ایک ایسی مزیدہ ریسپی جسے چکن اور مٹن کے بغیر تیار کریں گے مگر ٹیسٹ اس کا چکن اور مٹن کے چاول کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج بنائیں گے جی چنہ دال پلاو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدہ اور یقین کریں بنانا تو اتنا آسان ہے کہ آپ دوپہر میں ہی آپ اسے بنا لیں گے انشاءاللہ ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چیک پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مزیدار سا چنہ دال پلاو بنانے کے لیے میں نے دال کو بوائل کر کے رکھا ہے ایک گھنٹے پہلے دال کو میں نے بھی گو دیا بوائل کر لیا ہے یہ ایک پاؤ یعنی کہ دھائی سو گرام دال ہے اب دیکھیں دال کو کتنا بوائل کرنا ہے اتنا کہ جب آپ پریشر دے کر دال کر دانے کو پریس کرے نہ تو یہ ایزیلی پریس نہ ہو ہلکی سی قصر اس میں رہنی چاہیے اس کے علاوہ اگر دال نہیں ہے میں نے ایک پاؤ تو چاول کا استعمال کروں گی میں پانچ سو گرام یعنی کہ آدھا کلو کے برابر دو سے تین پانی میں اسے واش کریں اور بھی گو کر رکھیں اب یہاں پر پلاو کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے ڈالا ہے آدھا کپ گھی آپ کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں مگر ایک دوہ میرے کہنے پر گھی میں یہ چاول بنائیے گا بہت ہی خوشبودار بنیں گے اب گھی میں ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے تو میں صرف اور صرف دو سے تین تیز پتے ڈالوں گی اور ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں ثابت سفید زیرہ میرا چھوٹا بیٹا چار سال کا ہے بریانی پلاو جتنا بھی سپائسی ہو بہت ہی شوق سے کھاتا ہے مگر اگر بریانی یا پلاو میں اس کے موں میں آ جائے ثابت گرم مسالہ تو پھر ہماری خیر نہیں تو آپ کے بھی بچے بریانی پلاو میں ثابت گرم مسالے کو نہیں پسند کرتے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے ایک بڑی سائز کے پیاز کو سلائس کر کے ڈال دیں اب دیکھیں یہاں پر پیاز کو ہم فرائی کریں گے مگر صرف اور صرف دو سے تین منٹ کے لیے پیاز ہلکا سا ہی سوفٹ ہو جانا چاہیے اس کو کوئی کلر نہیں دیں گے جیسے ہی پیاز سوفٹ ہوگا نا آپ لوگ اس میں شامل کر دیں ایک ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ تو آپ لوگوں نے ادرک لسن کی پیسٹ کو بھی ایک منٹ تک لازمی فرائی کر لینا ہے اس سے اچھی خوشبو بھی آئے گی اور پلاو کا ذائقہ بھی بڑھے گا چلیں جی اب دو ادر ٹیماتر لے لیے ہیں میں نے اور رفلی سے چاپ کر کے ڈال دیں ٹیماتر ڈالیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں شامل کروں گی میں ہری مرچ کا پیسٹ تو میرے پاس دی پانچ سے چھے ہری مرچیں جنہیں میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مکسی جار میں بلینڈ کر لیا یہ تیکھے والی ہری مرچیں ہیں ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی دمک ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی دھنیا پاودر اور اس کے علاوہ پسہ ہوا گرم مسالہ ڈالوں گی تقریبا ہاف ٹی سپون اور شامل کریں گے اس میں سونف کا پاودر یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہے اس سے پلاؤ میں بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اب دیکھیں یہاں پر لال مرچ کا میں استعمال بے کر بھی نہیں کر رہی ہری مرچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے کو بھونے اتنا کہ ٹیماتر اچھے طریقے سے میش ہو جائیں گھر میں رکھے ہوئے سامان سے آپ لنچ یا ڈینر کے لیے بہترین ریسپی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ چکن یا بٹن کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور کھانے میں تو یہ ہیلڈی ہے ہی کیونکہ دال اور چاول دونوں کا استعمال کیا ہے میں نے مسالہ اچھے سے بھون گیا تو میں نے دال شامل کر دی تقریباً آدھا کپ کے برابر اس میں پانی موجود تھا تو دال کے پانی کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا ساتھ کے ساتھ چار ٹیبل سپون ڈالیں گے دہی اور تین سے چار ہری میچیں پہلے جو میں نے ہری میچ ڈالی تھی نا وہ فلیور کے لیے ڈالی تھی اب جو ثابت ہری میچ ڈالی ہے یہ خوشبو کے لیے ڈالی ہے اچھے طریقے سے بھون لیں دال کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پھر شامل کر دیں چاول کے لیے پانی تو ایک گلاس میرے پاس تا چاول کا تقریباً پانسو گرام ڈیٹ گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اب اسی سٹیج پر شامل کریں اس میں چکن پاؤڈر تقریباً ایک ٹی سپون یہ نہیں ہے تو ایک چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں پانی میں بوائل آنے دیں اور جیسے ہی بوائل آ جائے کیونکہ دال پکی ہوئی ہے ہم اس میں ڈال دیں گے بھیگے ہوئے چاول اور فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیں ڈال کے پانی کو ڈرائے ہونے دیں اتنا کہ چاول میں بڑے بڑے سے ببلز آنے لگیں اب اسٹیج پر آپ لوگ ڈال دیں جب پانی ڈرائے ہونے لگے ہردنیا اور پودینہ اور کور لگا کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو لو فلیم پر دم پر رکھیں بہترین سا ہمارا چرنہ دال پلاو ایک دم تیار ہے ذائقے میں لا جواب ہے اور کھانے میں ٹیسٹی ہونے کے ساتھ یہ ہیلتی بھی ہے تو آج اگر آپ نے لنچ یا دینر کے لیے کوئی بھی منیو ڈیسائیڈ نہیں کیا تو میری اس ریسپی کو ضرور اٹھائے کیجئے گا ریسپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ماشاءاللہ سے دیکھیں کیسے چاول کھلے کھلے سے ہیں آپ انہیں صلاحات اور ہری جٹنی کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے فیملی میمبرز کو یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے ریسپی ضرور اٹھائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چیک پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ تیل دن اللہ نگے بان